جماعت اسلامی پاکستان کا 77 یوم تاسی ساتھ سیمینارز مذاکرے اور دیگر تقریبات کا انعقاد کیا جائے گا مرکزی تقریب فلیٹیز ہوتیل میں ہوگی امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق حداب کریں گے وزیراعظم سے وزیراعظہ پنجاب کی ملاقات آج ہوگی پنجاب کابینہ کے وزراء کے نام اور محکمے فائنل ہونے کا امکان ڈاکٹر یاسمن راشد، میاں اسلام اقبال، علیم قان، یاسر حمایوں، میاں محمود رشید کو وزارت مننے کا امکان نامزد گورنر پنجاب چودری سرور بھی ملاقات میں شریک ہوں گے پنجاب کے نئے گورنر چودری سرور رٹھائیس آگست کو حلف اٹھائیں گے اپنے کپتان کی طرح چودری سرور کا بھی بڑا فیصلہ گورنر ہاؤس کے بجائے ڈیفنس میں اپنے گھر میں ہی قیام کریں گے نئے گورنر انتیس آگست کو پنجاب کی نئی کابینہ سے حلف پلیں گے بزیرے ریلوی شیخ رشید آس لاہور ریلوی سٹیشن کا دورہ کریں گے شیخ رشید نے سٹیشن کو خوبصورت برانے کے لیے برقی زینے لگانے اور دیگر تازین و عرائش کا اعلان کیا تھا قومی اسمبلی کے حلقہ این اے ایک سو اکتس کا زمنی انتخاب میو براتری نے پی ٹی آئی رہنما ہمایوں اکتر کی حمایت کا فیصلہ کر لیا کپتان کے پرانے کھلاڑی ولید اقبال نے بھی انتقابی مہم شروع کر رکھی ہے ایک سیٹ پر ٹیکٹ کے لیے دو امید باہت میدان میں تحریک انصاف نے تاحال کسی رہنما کو ٹیکٹ جاری نہیں کیا امران خان نے عام انتخابات میں سابق وزیرے ریلوی خواجہ صادر فیق کو شکست دی تھی کپتان کے نشر سوڑنے پر الیکشن کمیشن نے زمنی انتخاب کا اعلان کیا شہر سیبرچ کے مسائل کا گھر بن گیا شوکر ٹاؤن میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگ گئے بہادر آباد کا ماہاں میں گٹروں کا پانی گلیوں میں داخل میت قبرستان لے جانا بھی مشکل خلیہ گوجہ سنگھ کے مکین ناکے سیبرچ کے خلاف سڑکوں پر آ گئے ہر طرف تافن اور بیماریاں پھیل رہی ہیں شکائیوں تو کمیں باوجود انتظام یا خاموش ہے مظاہرین کی دہائی ٹیٹ کی چھٹیوں کے بعد پہلی اتوار لاہوریوں کی منپسند ناشتے کی دکاروں پر یلگار کسی نے کھائے نانچنے کسی نے حلبہ پوری ٹیٹ پر گوش پر خوب حال صاف کرنے والوں نے دہی اور دھنڈی لسٹی سے پیاس بجائے ایجین گیمز میں شرکت کے بعد قومی کبرٹی ٹیم کی وطن واپسی لاہور ایڈپورٹ پر کھلاڑیوں ٹیم آفیشلز کا پرتپاک استقبال کبرٹی ٹیم ایجین گیمز میں کانسی کا کمگا اپنے نام کیا اور ایڈو لازہ پر لولی وڈ میں پاکستانی فلموں کا راج رہا کسی بھی نئی بھارتی فلم کی نمائچ کی جازت نہ ملنے سے پاکستانی فلموں نے ریکارڈ پس بس کیا